میرے بعد اب وہ ہی آئے گا کوئی اور آنے والا نہیں ہے ایک ہواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت سے سوال کرتا انجیلے برنباس میں تحریف کے باوجود آج یہ روایت آج بھی یہ باوجود ہے تو کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈے ہو جائیں جب حواری پوچھتے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں جس کی آمد کی بشارتیں آپ بھی دے رہے ہیں آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تس میں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے وہ اتنا بختاور ہوگا وہ اتنا کچھ نصیب ہوگا وہ اتنا عالی مرتبت ہوگا وہ اتنا عظیم الشان ہوگا وہ اتنا عالی نصب ہوگا وہ اتنی اونچی شانوں کا مالک ہوگا وہ سید المسلین وہ امام الانبیاء محمد جانے جانا ہے پیغمبر وہ تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو محکر ہو تو ایسا ہو کہ یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو یہ میری خوش بقتی ہے آپ کا مقدر کہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب ہو لوگ انتظار کرتے رہے شبہ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہوگئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں ساڑھے تین سو سال زندگی ایک روایت کے مطابق اور کم سے کم جو روایت ہے وہ اڑائی سو سال اتنی نمی زندگی پائی ایک مچوسی کے بیٹے ہیں حضرت سلمان اور بہت بڑا عمیر کبیر باپ کا فرزند ہونے کے باوث حق کی تلاش سینے میں موج ہو دے اپنے باپوں میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں راستے میں کہاہ اب کا کٹیہ تھا تو وہاں رکنے لے اس شخص کی باتوں میں کل خوشبو آئی تو اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا باپ کو پتا چرہ تو باپ نے روک دیا کہ ایسا نہیں کرو گے تو تو حق کی طلب بھی تو عجیب کہانی ہوتی نہ رکھے باپ نے غصے سے در سے نکال دیا اب یہ خیر کی تلاش میں حق کی تلاش میں دیکھو گئے دور درست نہیں جاگے پادری کی صحبت میں رہنے لگے کہتے ہیں وہ مجھے خدا رسیدہ لگا اور میں اس کی صحبت میں سندگی گزار گئے ایک نے اس نے مجھے تنہائی میں بولایا کہا سلمان تو نے بڑی خدمت کیا گیا اب میرا وقت آخر آ گیا تو میری تدفین کے بعد تو غموریہ چلے جانا وہاں اس نام کا ایک پادری ہوگا اس کی جا کے خدمت کرنا تجھے خیر مل جائے گی کہا واقعہ وہ انتقال کر گیا اور میں تدفین کے بعد غموریہ چلے گیا اور اس نام کا شخص تلاش کیا مل گیا واقعہ بھی وہ مجھے اچھا لگا اور لگا کہ اس کی باتوں میں بھی کوئی خوشبور ہے تو میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اس کی خدمت کرنے لگا اس کی نوکری کروں اس کا پانی بھروں مٹھی چابی کروں اس کی نوکری اور خدمت میں لگا رہا حق کی تلاش تھی ایک مدد تک میں اس کی خدمت کرتا رہا ایک دن اس نے مجھے بلایا کہا کہ اب میرا بنتی آخر بھی آ گیا اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں عیسائیت بھانج ہو گئی ہے اب کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا لیکن تو نے نوکری کی ہے میری خدمت کی ہے تو میں سچی بات بتاؤں کہ نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت آگیا تو میری تدفین کے بعد یسرب چلے جانا اور نبی آخر زمان کا وہاں انتظار کر سلمان فرسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی شخص بھی تو نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو میں کسی کے جھاسے میں نہ آ جاؤں میں نے اتنی مسئیبتیں کاٹی ہیں اتنے سفر کیے ہیں اتنی عذیتیں گوارہ کیے ہیں ہستہ ہستہ گھر چھوڑا رہے ہیں بدنے معلوف ترق لیا ہے ماں باپ کی آغوش محبت ترقی حق کا متلاشی بناوں مجھے کوئی نشانی بتائیں کہ میں دھوکہ نہ گاؤں تو اس پادری نے کہا تین نشانی ہیں غورت سے سن لو میں نے کہا جناب میں سن رہا ہوں کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ کو گول نہیں کرے گا دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ رہن نہیں کرے تیسری نشانی یہ ہے اس کے دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی کہا کہ اس کا انتقال ہوا تدفین کی گئی اور میں یسرف کی طرف جانے والوں کی تلاش میں لکھلا ایک غافلہ جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں بھی بھی جانا ہے انہوں نے مجھے اکیلا باکر اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ بیچا جا کے مدینے میں مجھے اکیلا باکر مجھے اکیلا باکر